اسلام علیکم فرینڈز میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح ونڈو کرنے کے بعد ڈسکیں بنا سکتے ہیں بہت ساری پارٹیشنز کر سکتے ہیں ونڈو کے اندر جو کہ ہم ونڈو کے دوران ایک تو ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ونڈو کے اندر ونڈو کرتے ہیں وقت ہم ونڈو کی اس کی ڈسکیں بنا سکتے ہیں پارٹیشن کر سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ ہم ونڈو کرنے کے بعد ہم پارٹیشنز کرنا چاہیں تو ہم اس کی پہ آسانی سے پارٹیشن کر سکتے ہیں چلیں میں آپ کو آج ایک اور طریقہ بتاؤں گا جس کے ذریعے ہم آسانی سے پارٹیشنز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ جائیں گے مائی کمپیٹر فولڈر میں یہاں پہ ہمارے پاس ایک اپشن ہے منیج کا ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں بھی ہے ہمارے پاس ایک کمپیٹر منیجمنٹ ہمارے پاس سٹوریج کے بٹن کو کلک کریں گے اور ہمارے پاس ایک اور اوپن ہو گیا ڈسک منیجمنٹ یہاں پہ ہم ڈسک منیجمنٹ کو کلک کریں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آگئی یونورسٹری ڈیٹا میں چاہتا ہوں کہ انیورسٹری ڈیٹا کو میں اس ڈسک کو میں الگ الگ دو پارٹ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ میں رائٹ کلک کر کے اس کو ہم یہاں پہ ایک اپشن ہے شرنک والیم تو میں یہاں پہ شرنک والیم پہ کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم کتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ڈسک ہماری بن جائے تو سائز رکھنے کے لئے ہمیں ایک ہزار چوبیس کو ملٹی پلائے کروانا ہوگا اس کے ساتھ جتنی ہمارے ڈسک کی سائز ہونی چاہیے اب میں چاہتا ہوں کہ میری ڈسک جو بنے وہ پچاس کی بنے تو میں یہاں اس کو ملٹی پلائے کروانا ہوں گا ایک ہزار چوبیس کو ملٹی پلائے کروانا ہوں گا میں ایک ہزار چوبیس ملٹی پلائے پچاس تو ہمارے پاس اکاون ہزار دو سو آ گیا اکاون ہزار دو سو تو میں یہاں پہ اس کو اوکے کروں گا شرنگ کر دوں گا تو ہمارے پاس یہاں دیکھیں دو سو یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک نئی ڈسک بن کر آ گئی ہے جس کو اب میں رائٹ کلک کرنے کے بعد نیو سیمپل والیم پر کلک کروں گا تو ہمارے پاس اس کو نیسٹ کر دے جانا ہے اس کو نیسٹ کرتے جانا ہے یہاں پہ ہم اس کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں جو ہم ڈسک کا نام رکھنا چاہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں اس کا کے نام آ جائے تو میں یہاں پہ نیسٹ کر دوں گا تو میں چاہتا ہوں کہ اگر اس کا نام بھی چینج کر دوں تو میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں سانگز تو یہاں پہ سانگز اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں یہاں پہ اس کا نام بھی چینج ہو گیا اوکے نیسٹ فینش تو ہمارے پاس یہاں دیکھئے اب یہ پروسس ہو رہا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ ایک سانگز کا الگ سے ایک ڈسک بن کر آ گئی ہے تو سٹوڈنٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی طرح کے اور ویڈیو بھی بنائی جائے جس میں ہمارے پاس ڈسک تو ہمارے پاس یہاں چلیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس ڈسک یہ کہاں پر بنتی ہے تو ہم دوبارہ وہاں جائیں گے تو ہمارے پاس یہ ایک سانگز کی ڈسک بنی ہوئی آ گئی تینکیو سٹوڈنٹس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مور ویڈیوز ہوں جس میں اس طرح کی ڈسک کو ڈیلیٹ کرنا ہو تو آپ کومنٹس میں بتا دیجئے گا تو میں آپ کو ایسی ویڈیو ایک اور بنا دوں گا جس میں ڈسک کو ڈیلیٹ کرنا بھٹی ٹیک فار یو چینل کو سبکرائب بنانا بھولیں لائک کر کے شیئر کریں ٹینکیو سو مچ